بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں اور لیڈرشپ ہیں وہ زیادہ تر عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں کیونکہ جو کیسز ہیں وہ سارے سیاسی بنیاد پر بنائے گئے کیسز ہیں ایک ایسی جگہ جس میں کہ کوئی ہو بھی موجود بھی نہیں ہو لیکن وہاں پہ آپ پہ کیسز بنے تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک سیاسی انتقام کہہ لیں آپ ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جس میں کہ ہر شخص کو جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے اس کی زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کی گئی ہے ایسی صورتحال میں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سارے دباؤ سے اس سارے جو بھاگ دوڑ ہے اس سے ہم پیچھے ہو کر اور گھر بیٹھ جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد جو کہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اس میں ہمارے لیڈر عمران خان آپ کو پتائے کہ وہ جیل میں ہیں ایک پچھلے سوا سال سے اور سارے منغرد مقدمے ہیں تو اس وقت کی جو اسے حکومت ہے اس نے تو بنیادی طور پر جو امن و امان کی صورتحال خاص طور پر خیبر پختنخواہ میں بلوچستان میں لیکن چونکہ ہم خیبر پختنخواہ میں کھڑے ہیں یہ ہمارا صوبہ ہے اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے لیکن جو امن و امان کی صورتحال ہے دشتگردی کے لحاظ سے وہ جو ہے تو بہت ہی ایک خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنوے بھی کل پولیس کے ہمارے نوجوانوں کو آوا کر لیا گیا اب ایسی صورتحال میں جبکہ ہر سیاسی ورکر پی ٹی آئی کا اور لیڈر اس پہ ایٹی اے سیون ایٹی اے کے مقدمات قائم ہیں تو ایک وقت تھا جب کسی پہ بھی دشتگردی کے دالت میں مقدمہ چلتا تھا تو لوگ بڑے خبرہ جاتے تھے کیونکہ وہ خاص طور پہ دشتگردی سے ریلیٹڈ تھا لیکن اب اگر ہر ایک بندہ ہر دوسرا بندہ جس میں کہ سیون ایٹی اے کے پرچے پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ لیڈرز پہ لگا دیئے گئے ہیں تو اس سے کیا ہوا ہے اس سے یہ ہے کہ جو دشتگردی کا جو ایک وہ جو ایک وہ تھا ایک اہم اہمیت تھی اس کو بالکل نیچے کر دیا گیا ہے ڈائلوٹ کیا گیا ہے یعنی کہ جو عام جو دشتگرد ہیں دشتگرد دشتگرد جو کہ اس وقت برسر پیکار ہیں ہمارے سرحدوں پر ہمارے مختلف علاقوں پر ان کی اور عام پی ٹی آئی کے ورکر میں کوئی فرق ہی ختم کر دیا گیا ہے تو یہ ان میں فرق نہیں ختم کیا گیا یہ بنیادی طور پہ اس دشتگردی کے جرم کو اس کو ایک نیچے تک لے گئے ہیں مطلب ہے کہ اس کو ڈائلوٹ کر دیا ہے یہ بات بڑی تشویش کی بات ہے کیونکہ جب آپ بلکل ایسے جیسے کہ ہر ایک بندے پہ آپ تین سو دو کے مقدمے دارش کر دیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو اس کا تین سو دو کی جو اہمیت ہے یا جو اس کا خوف ہے یا جو اس کی جو ایک پکڑ ہے وہ بلکل آپ نے ختم کر دی اس لیے دیکھیں اس وقت ملک جو ہے بڑی ہی ایک انتہائی مشکلات میں گھرہ ہوا ہے ہماری جو ایکانومی لاکھ کہتے رہے ہیں یہ فینس فلسٹر بھی اپنی پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں وزیراعظم اپنی کیابنیٹ میٹنگ میں اسی باتوں کو اسی باتوں کو تو رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عام آدمی جو کہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پیسہ ہوا ہے اور ساتھی ساتھ میں جس طرح کہ ان کو اپنی جان و مال کی کوئی گھرینٹی نہیں ہے ہر ایک شخص ایک نفسیاتی مریض بن گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت بجائے اس کے کہ امن و امان معیشت پہ توجہ دے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہے ساری پولیس ساری جتنی بھی لو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں تو یہ جو باقی کام ہے یہ جو اصل جو ان کا کام ہے جس میں کہ دہشتگردی کو روپنا امن و امان کو قائم کرنا یہ کون کرے گا پھر تو اس لیے یہ یہ بنیادی طور پر ایک بڑے لمحے فکریہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپنی ایک سیاسی اور قانونی جنگ لڑ رہی ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم کوئی دہشتگرد نہیں ہیں ہم سیاست پر یقین کرتے ہیں ہمارا مقابلہ سیاست میں کیا جائے یہ جو آج پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا کہتے ہیں بے ساکھیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی ہو گئی نون لیگ ہو گئی یہ جو ہے تو عوام میں ان کی پذیرائی نہیں رہے یہ بالکل سیاسی طور پر ختم ہو گئے ہیں اس لیے یہ سہارے ڈھونٹے ہیں اور ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دباؤں میں آ جائے گی اب دیکھیں دو دھائی سال ہونے کو ہیں یہ جو ظلم و ستم لگا ہوا ہے یہ جو ہے تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو اس میں ملک میں وہ نہیں آئے گا استقام نہیں آئے گا لوگوں میں ایک استراب کی کیفیت وہ برقرار رہے گی اور یہ ملک کی نہ معیشت کے لیے ٹھیک ہے نہ ملک کی بقا کے لیے ٹھیک ہے اس لیے کچھ ہوش کے نا کھن لیں اور ایک ایسا ترتیب بنائیں جس میں کہ سیاست بھی چلے سیاسی پروٹیس بھی ہوں پروٹیس سیاسی ہمارا جو چوبیس کو ہو رہا ہے دیکھیں یہ ہم ایک سیاسی ہمارا ایک حق بنتا ہے کانونی آئینے حق بنتا ہے کہ ہم ہم بڑے پرامن وہ وہ کریں گے لیکن اس پرامن پروٹیس کو اگر کوئی انتشار میں تبدیل کر دے اپنی کہ جی ڈائنڈاماری ہو رہی ہے آنسو گینس چل رہی ہے اس قسم کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تو وہ ایک ایک آپ انکریج نہیں کر رہے ہیں آپ آپ ایک اس کو ایک اچھے بھلے ایک سیاسی اجتماع کو ایک سیاسی جدوجہد کو ایک سیاسی ایک ایونٹ کو آپ جو ہے تو اس کو آپ وہ بنا رہے ہیں ایک انتہائی وہ اس والا گربر والا ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے جب تک سیاست ہے یا تو ہے تو اس میں پرامن طریقے سے انتجاج کرنے کا حق پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو ہے ہم نے اپنے وقت میں کرنے دیئے اور اس لئے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ پرامن مارچ جو ہے جو کہ مختلف ڈیمانڈز ہم نے دیوئی ہیں اس سلسلے میں یہ ایک ہماری ایک سیاسی ایکسرسائز ہے اور وہ ہم انشاءاللہ پرامن طریقے سے کریں گے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی اس کو پرامن رہنے تھے شبلی صاحب کیا کہیں گے دفعہ ایک سو چوالیز اس نہاں وقت میں نافذ کر دی گئی اور دفعہ ایک سو چوالیز تو ایک بہت ہی ایک ایسی دفعہ ہے جس میں کہ ہمیشہ کسی بھی سیاسی ایکٹیوی انگریزوں کے زمانے کا بنائے ہوا کانون ہے اور اس کو اس وقت ایک قومت جو کہ اپنے آپ کو سیاسی حکومت ایک جمبوری حکومت کہتی ہے اس قسم کی چیزوں کو کا نافذ کرنا بنیادی طور پر ایک گزدلی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنا ایک سیاسی اظہار خیال کر رہے ہیں تو یہ اس میں کوئی تک نہیں بنتی ہے ایک سو چوالیز کی مجھرہ بیوی کی مبین آڈیو کے حوالے سے بنا رہے گا جس میں انسٹرکشن دے رہی ہے کہ ورکرز جائیں قائدین بھی جائیں ویڈیوز بنائیں اگلے ٹکٹ جو ہیں اسی بنیاد پر دیے جائیں کہ علی امین کے ساتھ اتنی چپلیش جال رہی ہے اس مام نہیں کوئی چپلیش نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت وہ خان صاحب کا میسیج پہنچا رہی ہے اور ان کا جو جو جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے بنیادی طور پر یہ تو خان صاحب کی انسٹرکشن ہے وہ ایک میڈیم ہے بشرا بی بی اور انہوں نے وہ اس کو بیان کیا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ جو ہمارے پارٹی کے جو لیڈران ہیں ہمارے پارٹی کی جو ورکرز ہیں مینیز ہیں پی ایز ہیں وہ جو ہے تو اپنے کونسٹوینسی کے مطابق شرکت کو یقینی بنائیں سر امری سیاست میں حساب بننے جا رہی ہیں بشرا بی بی لیڈ نہیں دیکھیں بشرا بی بی لیڈ نہیں کر رہی ہیں بشرا بی بی جس طرح میں نے کہا ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے وہ خان صاحب کے چونکہ کی ملاقات رہتی ہے وہ خان صاحب کا میسج جو ہے وہ اپنے پارٹی ہماری پارٹی کے ورکرز کو پہنچا رہی ہیں بشرا بشرا بشرا